ایک زمانہ وہ تھا کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں جانا قریش کے لیے ایک انتہائی بیزاری کی چیز ہوتی تھی اور ایک یہ وقت تھا کہ جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے پر جوش استقبال کیا اور بے انتہا جذباتی ہو کر عزت دی قبیلہ ابن حاشم کے نوجوان خوشی سے اور ہر لحاظ سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے جنڈ کے جنڈ بن کر کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہیں کیونکہ ان کے خاندان کی عظیم شخصیت نشیف لا رہی تھی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان بچوں کے ساتھ ان نوجوانوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کافی سارے اونٹ تھے کسی کو کبھی اپنے آگے بٹھا لیا کسی کو کبھی اپنے پیچھے بٹھا لیا اور یوں ان سے محبت کا اظہار کیا اور وہ بے انتہا اس بات سے ہی خوش دے اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیئے اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل کرنا ایک اتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی عزت ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہے ہی نہیں جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے کعبہ شریف کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور عزت دے اور بڑا مقام عطا کر اور گھر 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 اس کے بعد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کا تواف فرمائے تو after the تواف he went to مقام ابراہیم and remember you have to tell the students what does مقام ابراہیم mean یہ کیا جگہ ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے that's required to be told and when he went to مقام ابراہیم وہاں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوافل ادا کیے اور پھر یہ لفظ کہے اے اللہ مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنا دے and make the مقام ابراہیم سجدہ گاہ یہ بہت بڑی دعا ہے اور اللہ نے اس کو سجدہ گاہ بنا دی when Prophet afterwards reached at Safa he صلی اللہ علیہ وآلہی 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 وآلہم again said few words those words were and I quote سفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں سفا and موہ are the symbols of God and ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہی 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 PAN نے اپنی نبوت کا آغاز اور اعلان بھی اگر آپ کو یاد ہو تو سفاہی سے فرمایا تھا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہی 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 اپنی زندگی میں پوری زندگی میں صرف ایک ہی حج کیا اور وہ یہی حج تھا